ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہتی شاندہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں جن لوگوں کو اسپرم کاؤنٹ کی سمسے ہے یا سیکس سمبندی اور بھی بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہیں اور سالوں سے دوائیاں کر کر کے تھک چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں تو آج میں اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور اپنی زندگی میں خوشیاں لائیے اوکے دوستوں اب میں چلتا ہوں اپنے نسخے کی طرف یہ نسخہ آپ کو سب پنساری کی دکانوں پر مل جائے گا تو دوستوں یہ ہے شتاور دوستوں یہ شتاور پریشوں کے سوپندوش پیشاب سبندیت، کھاؤ بھرنے، توچہ کی صفائی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ٹھیک ہے دوستوں اور یہ ہے آشوگندہ آشوگندہ شکرانوں کی سنکھیا بڑھانے پرش ہارمونز، ٹیسٹسٹورون کو بڑھاتا ہے باشپن میں، ویر گنوبرتہ میں سودھار لاتا ہے اور جوشیلا بناتا ہے دوستوں یہ ہے مولیٹھی مولیٹھی میں کلشیم، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بائیوٹیک اور پروٹین آدھی اور اس میں وسا کے گڑوں سے بھرپور ہوتی ہے دوستوں یہ ہے کونچ کے بیج دوستوں یہ کالے کونچ کے بیج ہی لینے ہیں اس میں دو آتے ہیں سفید اور کالا تو یہ یون اچھا جس کی کم ہو گئی ہو اس کو یہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور دوستوں یہ ہے سوکھا سنگھاڑا سوکھا سنگھاڑا یہ رکت میں سمبندی سمسیوں کو ٹھیک کرتا ہے اور موتر سمبندی روگوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور اس میں کلشیم بہت سادہ اس میں پایا جاتا ہے اب دوستوں یہ ہے سفید موسلی سفید موسلی دوستوں اس کے اندر بہت سارے گڑھ ہوتے ہیں بہت سارے گڑھ ہاں دوستوں سب سے پہلے تو یہ ویر کو گھاڑا کرنے کے ساتھ ساتھ شیگر پتن کی سمسیہ کو دور کرتی ہے اور آپ کی سیکس لائف اس سے خوشحال ہوتی ہے اب دوستوں یہ ہے گوکرو دوستوں گوکرو کاٹے دار ہوتا ہے ہاں دوستوں اور اس میں جب آپ پنساری کے یہاں سے لے کر کے آئیں گے تو اس کو آپ کو صفائی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستوں اور اس کے فائدے جان لیتے ہیں دوستوں یہ شاریرک روپ سے شاریر کو مضبوطی دیتا ہے اور اسپرم کی گونواتہ پڑھاتا ہے سیکس ڈیس آرڈر اور انفرلیڈی کی سمسیہ بھی دور کرتا ہے دوستوں اس کو آپ لانا تو اس میں کاٹے ہوتے ہیں اس کو بہت دھیان سے اس کی صفائی کرنا ہوگا دوستوں اب یہ ساری چیزیں آپ کو پنساری کی شوپ پر بہت ہی آسانی سے مل جائیں گی ٹھیک ہے دوستوں اب ان سب کو آپ کو سب سے پہلے اس کی صفائی کرنی ہے صفائی کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کو ہلکی دھوپ دکھانی ہے آپ اس کو پورا ایک دن اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے اچھی سے دھوپ میں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی جو سیلن ہے جو اس کے اندر سیل ہے نا دوستوں وہ سیل اس کی نکل جائے ٹھیک ہے اور یہ ایک دم سوک جائے پھر ان سب کو آپ کو باریک کوٹنا ہے اور اس کو بالکل باریک پاورڈر فارم میں بنا لینا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور ایک بات اور دوستوں آپ کو یہ جو میں نے دوائیاں بتائیں ہیں یہ کبھی بھی آپ کو پاورڈر فارم میں نہیں لانا ہے آپ کو سب ثابت لانی ہے ٹھیک ہے سب ثابت لانی ہے اگر آپ پاورڈر لے کر کے آئے ان سب کا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کچھ نکلی سامان بھی مل جائے نا دوستوں تو آپ کو ایسا ہی میں نے آپ کو ابھی دکھایا تو اس طریقے سے ہی آپ کو یہ دبائیاں لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ باریک پاورڈر بنا لیں گے پھر اس کے بعد ایک جالی دار کپڑا آپ لے لیجے گا اس میں اس کو چھان لیجے گا ٹھیک ہے جب اس کو آپ چھان لیں گے کپڑے سے تو یہ بالکل باریک پاورڈر ہو جائے گا اور باریک پاورڈر ہمیں بہت فائدہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو لینا کتنا ہے اس کو ہمیں صرف لینا ہے ایک چمچ یعنی کہ پانچ سے چھے گرام ٹھیک ہے اور دودھ کے ساتھ اور ہمیں یہ رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اور صبح نہار مو پہ اس کو لینا ہے اوکے دوستوں اور دوستوں ہیلو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کنوس کا اور اگر پسند آئے ہو تو ہمیں لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اوکے پھر ملے